یاسر عمید صاحب مطلب آپ کا پوائنٹ آگیا کہ وہاں کے جو لیجنڈ کرکیٹرز ہیں چاہے وہ سینئر ریٹائر ہو چکے ہیں یا موجود ہیں ان کو دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ہمیں آر حالت میں جانا چاہیے محمد حکر صاحب اگر انڈیا نہیں آتا تو پھر آپشنز کیا ہوگا کیا دوسری ٹیم جو ہے وہ ان کو ریپلیس کر لے گی اور پاکستان جو ہے مطلب آئی سی سی ہمیں پتا ہے کہ آئی سی سی پر بی سی سی آئی کا کتنا بڑا انفلوئنس ہے پی سی بی شاید اس کے قریب قریب بھی نہیں ہے تو آئی سی سی نے جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ اس چیز کو بھی مدر نظر رکھ کر کریں گے آپ کو ویف فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے کیا ہوگا اس سٹیج پہ میں ابھی بھی مطلب ایکسٹریم پہ نہیں جاؤں گا میں سوچتا ہوں کہ ہمیں سارے آپشن ایکسپلور کرنے چاہیے اس میں اگر وہ نہیں آتے تو صرف پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا بروڈکاسٹرز کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور اس میں ملینز اف ڈالر انوال ہیں اور آئی سی سی کو کسی نہ کسی طرح ان کو آپس میں کھلانا پڑے گا کہ یہ دونوں کرکٹ میں بڑے نام ہیں پاکستان اور انڈیا اور انڈیا اس وقت ورلڈ کرکٹ کو تو اوورال آئی سی سی پہ اب سارا پریشر پاکستان سے زیادہ ہے یا انڈیا سے زیادہ آئی سی سی طرح ہے کہ وہ کیسے کرواتے ہیں اور اس وقت آئی سی سی کا چیئرمین بھی ایک انڈیا نا تو میرے صاحب سے اس وقت ہمیں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے ہمیں جتنے بھی لیگل آپشنز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے ہمیں ابھی بھی بیک ڈور ڈیپلومیسی کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے وہ جاری رہنی چاہیے ایونچولی میں اب بھی فیل کرتا ہوں اور ہاپ فول ہوں کہ ایونچولی دے ویل کام دے ویل کام یاسر رمید صاحب آپ کو آپ بھی کیا ہاپ فول ہیں جو محمد اکرم صاحب نے بڑی ایک زبداز بات کی کہ ڈیپلومیسی کرنی چاہیے بھڑکیں مارنے کی وجہے اور کرکٹنگ نیشنز ہیں ان سے لابنگ کریں وہ کریں اور شاید سنس بیٹر سنس ویل پریویل ان انڈیا از ویل اور وہ ٹیم کو ایونچولی بھیجوا دیں گے بلکل یہ ڈیپلومیسی ضرور کرنی چاہیے اور یہ پہلے بھی کرنی چاہیے تھی جب سے پاکستان جو ہے وہ چیرپین ٹرافی کا ہوسٹ اناؤنس ہوا ہے وہ اسی وقت سے ڈیپلومیسی سٹارٹ ہو جانی چاہیے تھی اور ابھی بھی ڈیپلومیسی کا جو ڈور ہے وہ بلکل کلوز نہیں کرنا چاہیے اپشنز رکھنے چاہیے ایک اور اپشن بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ آ کے رہنا نہیں چاہتے آپ آئیں اپنا میچ کھیل کے آپ واپس بھی جا سکتے ہیں اسی شام جا سکتے ہیں اسی رات جا سکتے ہیں اگر آپ کو فٹیک نہیں ہے اگر آپ کو تھکاوت نہیں ہوتی تو آپ چلے جائیں کھیل کے چلے جائیں لیکن آنا چاہیے مطلب آنا چاہیے آپ کو ضرور آنا چاہیے دیکھیں ایک گریچ ہسٹری ہے پاکستان انڈیا کی سنیل گواسکر جیسے پلیر سچنٹرڈکر جیسے پلیر درندر سواغ نے یہاں پہ آ کے پرفارمسز دی ہیں تو آپ ان سے بھی پوچھیں نا کہ کیا مزہ ہے یہاں پہ کھیلنے کہ ہم یہیں کرکٹ میں نے دو ٹورز کی انڈیا کے وہاں پہ ہم نے پرفارم کیا ہم نے دیکھی ہے محبت فینس کی محبت برکل دیکھی اور ابھی تک یاد ہے کہ کس طرح مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آج ہوتل پورا بھرا ہوتا تھا پانچ کے پانچ دن اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو علاو کی ہوتا تھا کہ آپ بس میں لائیں اور یہاں پہ سو بھی جائیں وہ کھانا لے کے آگے تھے اور وہیں پہ سوتے تھے تو یہ پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کی جو محبت ہے اس کو یہ پولیٹیکلی جو ہے یہ جو بھی ڈسپیوٹ ہے اس کو ریزارف کرنا چاہیے ٹیبل پہ آنا چاہیے دیکھیں پلکٹ is the only way جو بھی ڈسپیوٹ ہے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں this can play a major part to resolve the problems and conflicts موسیقی